بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بعد میں کر لوں گا اور پھر بعد میں چکر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور سلاةو توبہ بھی آدھا کرتا ہے تب بھی صحیح لیکن ایک مسلمان پر جیسی وہ گناہ کرتا ہے توبہ اس پر واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ گناہ صحیح رہاں یا قبیرہ گناہ اس سے توبہ واجب ہو جاتی ہے بہتر یہی ہے کہ انسان کیسے ہی وہ سے انسان خونے کے ناتے جب گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں میں اللہ کیا فرمانی کی ہے فوراں توبہ کی صلاة التوبہ کو ممنوع اوقات میں بھی عدا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ نمازوں میں سے ہے جس کا سبب مطعیم کیا پیا ہے تو سبب والی نمازوں میں سے جیسے تحییت المسجد سبب والی نماز ہے تحییت المدوم سبب والی نماز ہے ملغون اسی طرح صلاة التوبہ بھی ایک سبب والی نماز ہے وہ سبب کیا ہے؟ بندے کا گناہ کرنا اب بندے سے گناہ ہوئے اور وہ توبہ کرنا کہتا ہے تو دور رکات نماز ادا کردے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے استفاد کردے اسی طرح صلاة التوبہ کی دور رکاتیں جیسے کی حبوبانگر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث حتی سامنے بیشتیجا جائے یو سمی اللہ کردے بھی ساکنے فرمائے کہ دور جنس بھی جس سے بھی کناہ بجائے وچی تکیب اسی حضور کردے پھر دور رکات نماز ادا کردے پھر استفاد کردے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ کو قبول کردے اور اسے قرآن کو معاف کردے صلاة التوبہ کے لئے جماعت بنانا مشہور نہیں ہے اس کی جماعت نہیں ہوگی اس کو انفرادی توبہ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد بندے کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ استغفار کرلے کیونکہ اللہ کریبی سانس نے ہی فرمایا ہے صلاة التوبہ ادا کرے پھر استغفار کرے اور ان رکاتوں میں صلاة التوبہ کی دو رکاتوں میں کوئی خاص صورت پڑھنا یہ بھی اللہ کی نساء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو انسان کو محصر ہو جو صورت ہے اس کو یاد ہو وہ صورت پڑھ سکتا ہے کیونکہ بعض دو چند صورتیں خاص کر لیتے ہیں اس ناس کے لئے ایسی کوئی دلیل اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی صلاة التوبہ میں کوئی بھی نماز کوئی بھی صورت ادا کر سکتے ہیں اسی طرح صلاة التوبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے والے کیلئے مستحب ہے بسندیدہ ہے کہ وہ نیک اور صالح عامات ہیں دوسرے نیک عامات ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمایا سورت طاقہ کی آیت ہے وَإِنِّي لَوَثَّارُ لِمَنْ تَابَهُ عَامَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّةً یقیناً میں بہت زیادہ بخشنے والا اس شخص کے لئے جو ایمان لاتا ہے جو دعوہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عامل کرتا ہے سُمَّة تَدھا پھر صحیح راہ پر وہ چندے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر توبہ کے بعد نیک عامل کا دکھر کیا ہے تو انسان کو چاہیئے کہ اسے گناہ سلسل ہو جاتا ہے تو دوسرے نیک عامل میں آگے بڑھیں اور انہی افضل ترین عامل میں سے ایک عامل ہے صدقہ صدقہ کرنا کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن بقرا میں فرمایا صدقہ اگر تم صدقہ کو صدقہ کو چھبا کرتا ہے یہ بھی بہتر ہے وَإِن تُقْفُوها وَتُبْتُوها فِقْقَرَاہا وَهُوَا خَيْرُنًا اگر تم صدقہ کو چھبا کرتا ہے تقیروں کو دیتا ہے یہ تمہاری او جادہ بہتر ہے وَيُقَفِرُوا عَنْكُم مِن سیّعاتِكُمْ اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی صدقہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کے بعد صلاة و توبہ ادا کرے نیک عامل میں وہ اضافہ کرے اور نیک عامل میں سے بہتری نیک عامل سبتہ ہو اور نیک عامل سبتہ ہو وہ حدیث بھی ہمیں یاد ہوئی وہ حدیث بھی گزنی ہے ریاض صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حضرت صحابی رسول جن کا نام تھا قاب مالک رضی اللہ عنہ وہ جب کسی قضبہ قبول سے پیچھے رہ گئے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے گناہ کا اخترار کر لیا انہوں نے دوبہ کا عاظم کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے طوبہ کے بارے میں آیت نازی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرش کر وہ اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنا کچھ مال تم رکھ لو اپنے پاس رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ میں خیبر کی خیبر کی جنگ میں جو میرا حصہ آیا تھا میں وہ رکھنوں گا باقی میں صفحات کروں اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں موسیقا